آج کی دلچسپ کہانی ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی اس کا ایک کام چور بیٹا تھا شیخی بیگاننے میں بہت ماہر تھا اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا اگلے دن ماں نے کہا اب تم کچھ کام کرو جنگل سے لکڑیاں ہی لاکر بیج دیا کرو تاکہ گزر اوقات ہو سکے ماں کی بات سن کر شیخ چلی نے جنگل کی رالی جو درخت اس کے راستے میں آتا وہ اس سے پوچھتا میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہیں دیا شام ہونے کو تھی شیخ چلی گھر واپس آنے کا ریادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت نظر آیا اس کے پاس جا کر پوچھا میں تجھے کاٹ لوں درخت بولا ہاں کاٹ لے مگر ایک نصیت کرتا ہوں میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا پہلے ایک دو راتیں اس میں سوئے پھر اگر مناسب سمجھے تو خرید لے شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا پہلے آپ اس کو ایک دو رات استعمال کریں اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے دے دیں بادشاہ حیران ہوا اور شیخ چلی کی کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے رات ہوئی تو بادشاہ اسی پلنگ پر سویا آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہیں دوسرے نے کہا وہ کیسے تیسرا بولا بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ تھا چوتھے نے کہا بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے صبح بادشاہ نے اس طرح کیا جوتے جھاڑے گرد اٹھی اس میں سے ایک سانپ نکل کر بھاگا دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پائوں میں سے باتیں شروع کی ایک بولا کہ تم پلنگ کو سنبھالے رکھو میں کچھ خبریں جمع کر لوں تینوں پائوں نے پلنگ کو تھامے رکھا جب چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر ساجش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لیا کہ بادشاہ کی ایک کنیز وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے تیسرے پائے نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو قید میں ڈال دے چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لیا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا صبح اٹھ کر جب اس نے دودھ دیکھا تو اس نے نہ پیا بلکہ ایک بلی کو پلا دیا بلی اسے پیتے ہی مر گئی تحقیق کرنے پر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ واقعی اس کا وزیر اور کنیز دونوں مل کر اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں بادشاہ نے اپنی کنیز اور وزیر دونوں کو قید میں ڈال دیا بادشاہ نے شیخ چلی کو بلائیا اور بہت انام دیا شیخ چلی عمالدار ہو گیا بادشاہ کے دربار بر اس کی عزت ہونے لگی اور دونوں ماں بیٹے پڑے آرام کی زندگی بسر کرنے لگے تو دوستو آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی